اس ویڈیو کا ٹاپک ہے ڈکشنری سکلز اور ویڈیو کے ذریعے ہم جانیں گے کہ ڈکشنری کیا ہوتی ہے اور اس کو کس طرح سے استعمال کیا جا سکتا ہے تو ڈکشنری ایک ایسی کتاب کو کہتے ہیں جس میں ہمیں ایک زبان کے تقریباً تمام الفاظ کے معنی مل جاتے ہیں اور یہ الفاظ alphabetical order میں دیے جاتے ہیں تاکہ ہمیں کسی بھی لفظ کا مطلب دھوننے میں آسانی ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ انگلش ڈکشنری انگلش آلفابیٹ کی تجیب کے مطابق ہوتی ہے کیونکہ ڈکشنری میں ہزاروں الفاظ کے معنی دیے گئے ہوتے ہیں اور اس میں سے کسی خاص لفظ کا معنی دھوننا بہت مشکل ہوتا ہے تو ڈکشنری استعمال کرتے وقت سب سے اہم بات یاد رکھنے کے لیے یہ ہے کہ ڈکشنری لیٹر اے سے سٹارٹ ہو کر لیٹر زی پہ ختم ہوتی ہے لیٹر اے سے سٹارٹ ہونے والے الفاظ آپ کو ڈکشنری میں سب سے پہلے ملیں گے اس کے بعد آئے گا بی سی ڈی اور اسی طرح یہی آرڈر کو فالو کرتے کرتے لیٹر زی پر ڈکشنری ختم ہو جاتی ہے اس وقت سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں ڈکشنری کا ایک پیج میں نے دیکشنری کا ایک رینڈم پیج کھولا ہے یہاں پر 94 لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے یہ دیکشنری کا پیج نمبر ہے اور دیکشنری کے اس پیج پر ہمیں لیٹر بی سے سٹارٹ ہونے والے تمام ورڈز نظر آ رہے ہیں تو یہاں پر لیٹر بی کو دیکھ کر ہمیں پتا چل گیا کہ لیٹر اے سے سٹارٹ ہونے والے ورڈز جو ہیں وہ دیکشنری کے پچھلے حصے میں ہوں گے یعنی ان پیجز سے پہلے والے پیجز میں ہوں گے اور جب لیٹر بی سے سٹارٹ ہونے والے ورڈز ختم ہو جائیں گے تب دیکشنری میں ہمیں لیٹر سی سے سٹارٹ ہونے والے الفاظ ملنگے ایک اور اہم بات یہ ہے کہ دیکشنری میں ورڈز کا صرف پہلا لیٹر ہی نہیں بلکہ اس ورڈز کے تمام لیٹرز الفیبیٹکل آرڈر میں رینج ہوئے ہوتے ہیں جیسا کہ اس پیج پر دیئے گئے ورڈز کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بی ای ایٹھ سے سٹارٹ ہو رہے ہیں اور یہاں پر یہ ساری لیسٹ ان ورڈز کی ہے جن کے سٹارٹ میں بی ای ایچ آتے ہیں دیکشنری کے ایک اور ایمپورٹن بات یہ ہے کہ یہاں پر پیج کے شروع میں ہی آپ کو دو ورڈز دیئے گئے ہوتے ہیں پیج کے ٹاپ پر ان ورڈز کو گائیڈ ورڈز کہا جاتا ہے یہ گائیڈ ورڈز آپ کو دیکشنری کے ہر پیج پر ملیں گے اور ان گائیڈ ورڈز کی مدد سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ دیکشنری کا جو پیج ہم نے کھولا ہوا ہے وہ کس ورڈ سے شروع ہو کر کس ورڈ پر ختم ہوتا ہے جیسا کہ یہاں پر ہمیں گائیڈ ورڈز دیا گیا ہے بیہیو تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پیج کا پہلا ورڈ بھی ہے بیہیو اور پیج کی دوسری طرف جو گائیڈ ورڈز دیا گیا ہے وہ ہے بی لیٹل تو اگر ہم اس پیج کے انڈ پر جائیں تو ہمیں بی لیٹل اس پیج کے آخر میں ملے گا تو ہر پیج کے شروع میں دیئے گئے گائیڈ ورڈ کی مدد سے پتا چلتا ہے کہ دیکشنری کا کونسا پیج کس ورڈ سے شروع ہو کر کس ورڈ پر ختم ہوتا ہے تاکہ ہمیں دیکشنری میں سے کسی بھی لفظ کا مطلب ڈھونڈنے میں مزید آسانی ہو جائے اب دیکشنری میں دیئے گئے آلفابیٹس کی ماف کیجئے گا ورڈز کی ارینجمنٹ کو مزید اچھی طرح سمجھنے کے لیے ہم ان دو ورڈز کی اگزامپلز لے لیتے ہیں مثال کے طور پر یہ ورڈ ہے بیہیو اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں یہ لکھا ہوا ہے بیہائنڈ تو ایسی کیا وجہ ہے کہ بیہیو کا مطلب ڈکچنری میں پہلے دیا گیا ہے اور بیہائنڈ کا بعد میں جبکہ یہ دونوں ورڈز بی سے سٹارٹ ہو رہے ہیں تو اس کی وجہ جاننے کے لیے ہم ایک دفعہ پھر سے ان ورڈز کے لیٹرز کو دیکھیں گے بیہیو اور بیہائنڈ دونوں بی سے سٹارٹ ہو رہے ہیں جب دونوں ورڈز کا پہلا لیٹر سیم ہو تو ہم دوسرے لیٹر کو دیکھیں گے بی ای اور بی ای اس کے بعد تیسرے لیٹر کے بارے آئے گی بی ای ایچ اور بی ای ایچ دونوں ورڈز کے پہلے تین لیٹرز سیم ہیں تو جب ہم ان ورڈز کے فورتھ لیٹر کو کمپیر کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ بیہیو میں ایچ کے بعد اے آتا ہے لیکن بیہائنڈ میں ایچ کے بعد آئے آ رہا ہے اور ایچ چونکہ انگلیش آلفہبیٹ میں سب سے پہلے آتا ہے اس لیے الفہبیٹیکل آرڈے کے ایرینجمنٹ کے لحاظ سے ورڈ بیہیف پہلے آئے گا اور آئے چونکہ بعد میں آتا ہے اس لیے بیہائنڈ کو ڈکشنری میں بعد میں رکھا جائے گا تو ابھی جو ہم نے ڈکشنری میں ورڈ کی ایرینجمنٹ سے مطلق جو کچھ بھی سیکھا ہے اس سے مطلق ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی کر لیتے ہیں دیکھتے ہیں اس ایکٹیویٹی میں ہمیں کیا کرنا ہے ایرینج دے گیون ورڈز ان الفہبیٹیکل آرڈر تو یہاں پر ہمیں کچھ الفاظ دیئے گئے ہیں ہم نے ان کو الفہبیٹیکل آرڈر میں ایرینج کرنا ہے تو جو ورڈز ہمیں دیئے گئے ہیں وہ ہیں بریو، ٹائپ، کولڈ، نوز، جور، پیکٹ، پان، پاٹ، پی، پین، پین، پیز، پاک اور ان ورڈز کو ہم نے الفہبیٹیکل آرڈر میں ایرینج کرنا ہے تو اب ہم انگلیش آلفہبیٹ یعنی ای بی سی کو فالو کرتے کرتے ان تمام ورڈز کو ایرینج کر لیں گے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ لیٹر ا سے سٹارٹ ہونے والا کوئی ورڈ اس لسٹ میں ہے یا نہیں نہیں ہے تو پھر ا کو چھوڑ کے ہم بی پر آ جائیں گے تو بی سے سٹارٹ ہونے والا لفظ ہمیں یہاں پر مل گیا ہے تو سب سے پہلے الفہبیٹیکل آرڈر میں جو لفظ آئے گا وہ ہے بریو اس کے بعد ہم دیکھ لیں گے کہ بی سے سٹارٹ ہونے والا کوئی اور لفظ تو اس لسٹ میں نہیں ہے اگر نہیں ہے تو ہم سی سے سٹارٹ ہونے والا لفظ دیکھیں گے جو کہ ہے کولڈ تو بریو کے بعد دوسرے نمبر پر آ جائے گا کولڈ اسی طرح سی کے بعد باری آتی ہے ڈ کی دی سے سٹارٹ ہونے والا لفظ ہے ڈور تو بریو کولڈ اور ڈور ڈ کے بعد آتا ہے ای لیکن ای سے سٹارٹ ہونے والا کوئی ورڈ بھی یہاں پر نہیں ہے اس کے بعد ایف جی ایچ آئی جے کے ایل ایم ان لیٹرز سے سٹارٹ ہونے والے الفاظ بھی اس لسٹ میں نہیں ہیں اور ایم کے بعد آتا ہے این اور ان سے سٹارٹ ہوتا ہے نوز تو اس ارینجمنٹ میں جو اگلا ورڈ ہوگا وہ ہے نوز اب نیچے والی لسٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام ورڈ جو ہیں وہ لیٹر پی سے سٹارٹ ہو رہے ہیں تو اگر ایسی سچویشن ہو تو ہم پہلے لیٹر کو چھوڑ کر دوسرے لیٹر پر گواہ کریں گے الفاظ بیٹکل ارینجمنٹ میں جو پی اے سٹارٹ ہوں گے اب پی اے سٹارٹ ہونے والے بھی بہت سارے ورڈ جو ہیں وہ اس لسٹ میں ہیں تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ کس لفظ کو پہلے لکھنا ہے جب دو لیٹر سیم ہو گئے تو ہم تیسرے لیٹر پر گواہ کریں گے پی اے سی اب تین ایسے ورڈ ہیں جو کہ پی اے سٹارٹ ہو رہے ہیں تو ہم فورتھ لیٹر کو دیکھیں گے پی اے سی ٹی پی اے سی ای اور پی اے سی کے تو ای چونکہ سب سے پہلے آتا ہے اس وجہ سے اس ارینجمنٹ میں جو اگلا ورڈ ہوگا وہ ہوگا پی اے سی ای پیس اس کے علاوہ ٹی سے پہلے ک آتا ہے اس لیے یہاں پر پیک پہلے آ گیا اور پیکٹ بعد میں اب پی اے سی والے ورڈ بھی ارینج ہو گئے اور پیچھے رہ گئے پان پی اے ان پان پی اے ٹی پاٹ اور پی اے وائی پے تو ان چونکہ پہلے آتا ہے اور ٹی اس کے بعد میں اور وائی سب سے آخر میں تو ان ورڈ کو بھی ہم نے اس طرح سے آلفابیٹکل آرڈر میں آرینج کر لیا تو اب جو دو ورڈ پیچھے رہ گئے ہیں وہ ہیں پین اور پین اور پین پی اے اے چونکہ پہلے آتا ہے اور آئے بعد میں تو ان لیٹرز کی آرینجمنٹ ہوگی پین اور بعد میں پین تو اس ایکٹیوٹی کی مدد سے ہم نے ورڈ کی آلفابیٹکل آرڈر میں آرینجمنٹ کو اچھی طرح سے سمجھ لیا جس سے ہمیں دکسنری میں سے ورڈز کو دھوننے میں آسانی ہوگی اب واپس آتے ہیں ہم اپنے ڈکشنری کے پیش پر دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے مطلب کو دیکھا جاتا ہے مثال کے طور پر یہ لفظ ہے behave یہاں پر آپ کو بریکٹ میں اس لفظ کی pronunciation یعنی اس کو کس طرح سے بولا جاتا ہے وہ دیا گیا ہوتا ہے تو بریکٹ میں آپ کو ملے گی pronunciation آگے یہاں پر we لکھا ہوا ہے اور اس we کا مطلب ہوتا ہے verb یعنی جس لفظ کا آپ مطلب دیکھ رہے ہیں وہ grammar کے لحاظ سے verb ہے اور یہاں پر ہے behave کا meaning to conduct comport to equate to act conduct oneself in a proper manner اور ڈکشنری استعمال کرتے وقت ایک اور بات ذہن میں رکھنی ہے کہ ایسے بہت سارے الفاظ ہوتے ہیں جن کے ایک سے زیادہ مطلب ہو سکتے ہیں وہ تمام مطلب آپ کو ڈکشنری میں مل تو جائیں گے لیکن لیکن آپ نے اس لفظ کے استعمال کے لحاظ سے اس لفظ کے مطلب کو سمجھنا ہے اس کو کہتے ہیں context کے لحاظ سے مطلب کو سمجھنا example کی مدد سے سمجھتے ہیں یہاں پر دو sentences لکھے ہوئے ہیں پہلا ہے the cat is running after the mouse یعنی billy چوہے کے پیچھے بھاگ رہی ہے اور دوسرا sentence ہے this mouse is not working so I have to buy a new one یہ mouse کام نہیں کر رہا تو مجھے ایک نیا mouse خریدنا پڑے گا تو ان دونوں جملوں میں لفظ mouse کا استعمال کیا گیا ہے لیکن دونوں جملوں میں لفظ mouse کا مطلب بالکل مختلف ہے تو پہلے جملے میں جس mouse کی بات ہو رہی ہے وہ ہوتا ہے چوہا اور دوسرے جملے میں mouse کا مطلب یہ device ہے جس کو computer کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے تو اس example کی مدد سے ہم نے دیکھا کہ لفظ mouse کا استعمال دونوں جملوں میں context کے لحاظ سے مختلف ہے تو دیکشنری کا استعمال کرتے وقت آپ نے لفظ کے context کو ذہن میں لازمی رکھنا ہے تاکہ آپ بہتر طریقے سے کسی لفظ کے مطلب کو سمجھ سکیں تو یہ تھی کچھ اہم باتیں جو کہ دیکشنری کا استعمال کرتے وقت آپ کو اپنے ذہن میں لازمی رکھنی ہے اب آپ خود سے کچھ words کو دیکشنری میں سے ڈھوننے کی کوشش کیجئے اور ساتھ ساتھ پڑھنے لکھنے اور سیکھنے کا عمل جاری رکھئے